بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا حصہ جس میں جنرل باجوا صاحب کے اساسے سامنے آئے اور اس پر کچھ تفصیلات جو نورانی صاحب نے روک لیں یا نہیں آنے دین سامنے اس پر بات کریں گے اور تیسرا تصنیم حیدر نون لی کے ترجمان کی انکشافات کیا وہ باتیں درست ہیں یہ شخص یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسے کون سامنے لے کر آیا ہے کیا نواز شریف ارشد شریف معاملے میں ملوث ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ و نون لی کی لڑائی ہے یہ صحیح لڑائی ہے یا کوئی نورا کچھتی ہے کس مرحلے پر یہ اور وعدہ معاف گواہ کی کیا حیثیت ہے اس میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر چھبیس نومبر کو جمران خان سرپرائز دینے جارہے وہ کیا ہو سکتا ہے مارشلہ کیا لگنے جارہے پیغامات کیا مل رہے ہیں یہ سب کچھ نورمل ہوگا میں آپ کے ساتھ میں کچھ تفصیلات رکھتا ہوں تمام انگل رکھتا ہوں فیصلہ آپ خود کریں سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے دنیا کا ایک اصول بھول کے بہت بڑا کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے عمران خان پر حملہ ہوا اللہ نے محفوظ کیا یہ لوگ زمینی خدا جو تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئے تھے جب یہ جلنے لگے تب پہ شاہید انہوں نے ان کے پاؤں کے نیچے نے رکھ لیا کس کی بہن بیٹی بیوی گندی سیاست میں لوگ انوالو کرتے رہے بشرا بیوی فراغوگی فلان آج اسلامباد میں بلکہ عمران خان کا آپ کو بتا ہے بیٹی کا ایک نیا کیس انہوں نے شروع کروا دیا کہ ناہلی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا جائے آج ان کی بہو بیٹیوں کے نام پلوٹ جہداد زمینے وہ تمام فراڈ کے پیسے چاہے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کر لاہور بیلجیم تک یا ڈی اے چے تک پلانزے سب کچھ نکل آیا سامنے اور یہ خود آپ کو پتا ہے دھول ان کے اپنے گلے میں پڑ گیا پہلے باجوہ صاحب نے چھوٹے باجوہ صاحب جنرل آسم باجوہ ان پر پیزا فرنچائزز پاپا جانز کا ایک پھڑکا ڈالا تھا تین بریازموں میں ان کے تمام اساسے کھول کر سامنے رکھ دیا تھے سی پیک سے نکلوایا اب چھوٹے باجوہ صاحب نے بڑے باجوہ صاحب سے اپنا بدلہ لے لیا یہ ذرا اساسوں کی بات کرے نا تو ہندوستان کے چھے سو عرب فرن ایکسچینج کی ہیں ہانگ کان کی بات کرے ساڑھے چار سو عرب ہیں برازیل، سنگاپور، اسرائیل، عراق، ایران، نائجیریا ان کے تین سو تیس عرب سے لے کر پنتالیس عرب تک کے حساس ہیں بنگلہ دیش کے بھی چالیس عرب تک کے ہیں اور سر پر ہاتھ مار کے میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے بھی ساڑھے نو عرب کے حساس ہیں اور پاکستان کے بارہ اشاریہ سات عرب نکلے کے اس کے طاقتور ترین شخص کا مرباجوہ گئے اس کے خاندان کے، اس کے گھر والوں کے پاکستانیوں کے نہیں ان کے ہاتھ تو وہی سات اشاریہ آٹھ عرب ڈالر پڑا ہوا ہے جو دوست ممالک نے رکھ ہوئے انہیں آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس چیف اور اس کے ہمنواوں نے قوم کو یا تو توشہ خانہ میں یا گھڑی گھڑی میں الجا دیا یا آرمی چیف کی تائناتی میں اس قوم کو رگڑا کے فسا کے رکھا ہوا ہے اپنا خاندان ان کا پچھلے چھ سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا چھپاتے رہے میں تفصیلات بتاتا ہوں یہ بین الاقوامی کاروبار شروع کر گیا سرمایہ بیرون مل گیا غیر مل کی جہدادیں بنی ایک خاتون ان کی بہو بننے سے نو دن پہلے جس کے پاس کچھ نہیں تھا پچھلی تاریخوں میرا پتی بنا دے گی صرف اس لیے کہ ان کے بیٹے کے نکاح میں آگی اور اس کا سرنم باجوا لگ گیا ستائیس اکتوبر کو گجرانوالا میں ڈی اچے کے آٹھ پلات اسے ملے اور پچھلی تاریخوں میں ڈال کے انہوں نے اسلامباد کہ آپ کو بتا ہے کہ گرینڈ حیات اپارٹمنٹس ہیں ان کی امالک بن گی اس کا والد حاجی صابر حمید اسمیٹو جنرل باجوا کے بیٹے کا سسر یہ پاکستان سے باہر سرمایہ منی لونڈن میں بھی شاہد بیرونے مل جائداد بناتے رہے اسلامباد لاہور کراچی بڑے بڑے فارم ہاؤس رہاشی پلات سکیمے کمرشل پلات بڑے بڑے پلازے اور تو اور دوہزار ٹھن کا تیل کا کاروبار بھی شروع ہو گیا ان کے احساسوں کی تعداد بارہ اشہر یا سات عرب تک جا پہنچی جرنیل کی بیوی جرنیل کی بیٹی جرنیل کا بیٹا بہو سب کے صبر پتی اور قوم کخ پتی آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرا چینل اور پیج دیکھ رہے ہیں میں آپ کو شروع میں میں نے بہت بریکنگی نیوز دی تھی کہ سابر مٹھو نواز شریف کے پاس گیا ترجیم چینج آپریشن کروانے اور اس وقت یہ باجبا صاحب کا سوسر میں جرنیل اجاز بھی شامل تھا خجہ سعاد رفیق اور علیم خان بھی آپ لوگوں کو یقین آجائے گا یہ علیم خان کو کیوں ہٹھاتے تھے وزیراعالہ سے کہ ان کے احساسوں کی لمبی چوڑی تفسیر یہ لوگ کھرپتی بن گئے پاکستان تباہی کے دہانے تک آج پہنچے یہ لوگ کہتے تھے نا ان کی ذاتی زد و رنا اور میں کہتا تھا نا یہ لالج ہے اور یہی لالج بری بلا آپ دیکھیں کہ سکینڈل کے آنے کے بعد اب تمام جرنیلوں کے ان کے بعد جو ہے غم و غصے کی وہ بھی تو لوگ بیٹھے یاد رکھیں تمام جرنیل کرپٹ نہیں ہیں اور تمام کرپٹ لوگ جرنیل بھی نہیں ہیں اب یہ سکینڈل جو کہ نیا چیفہ وہ بھی دیکھ رہے اس کی پوری ٹیم بھی دیکھ رہی ہے تو گرفتاری کی شروعات باجوہ صاحب سے ہی ہو شاید اور وہ جو چینل اچھا اچھا گا گھڑی 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 کہا رہا تھا ذرا ان سے کہیں ایک بات تو کر کے دکھائیں جیو کو یہ خبر یہ تصنیم اہدر کی خبر دکھا دیں کبھی نہیں کریں گے اتنی ان کے اندر حمد نہیں ہے عمران خان کی بھی بات سچی ہوگی جرنرل باجوہ کہتے ہیں کرپشن میرا مسئلہ نہیں ہے اور ظاہر ہے جب پورا کا پورا خاندان کرپشن میں لتھڑا ہوگا تو کرپشن کیا مسئلہ ہوگا شادی سے پہلے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلوسیوں سے انہیں کپڑے مان کے شادی سے پہلے ہیں آج آدھا پاکستان خریدینے کی پوزیشن میں ہیں تو کرپشن تو واقعی ان کا کوئی مسئلہ نہیں باجوہ صاحب کے احساسوں کا سکینڈل اور پھر فوراں اچھا پھر نواز شریف پر عرشہ شریف اور عمران خان قتل میں شامل سکینڈل اکٹھے آئے دونوں اور کس وقت جب شہباز شریف پر دباؤ ڈالا کے آرمی چیف ہماری مرضی کا لگائے ہیں شہباز شریف نہیں مانا وہ تھپڑ والی بات سابنے خود انہوں نے لانچ کی اور پھر اب نورانی صاحب کے ذریعہ آل شریف نے حاجی صاحب کا پہلے نکالا احساسوں کا سکینڈل خاندان کی کرپشر کھول کر رکھی اور پھر حاجی صاحب چپنی بیٹھے باجوہ صاحب نے پھر وہی کیا جو جوابی کروائی اعترافی ایک ویڈیو ریلیز کر دی جس میں عرشہ شریف شہید اور عمران خان پر حملے کا منصوبہ نواز شریف پر ڈالا جائے اچھا صورتحال بڑی سادی ہے یہ ہر جرم میں ہوتا ہے یہ سب جب ایک سے زیادہ شریف کے جرم ہو تو وہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے پھر راز نکالتے ہیں راز فاش کرتے ہیں عام طور پر یہ بٹوارے پہ ہوتا جب مال بانٹتے ہیں لیکن کبھی کبھی ذاتی انا بھی آ جاتی ہے دیگر مسائل بھی آ جاتے ہیں اور اس میں فائدہ ہے کہ اس کو ہوتا ہے مقتول کو یا جس کا نقصان ہوا ہو اس کو فائدہ ہے یعنی عرشہ شریف کو یا عمران خان کو مجرموں کو پکڑنا اب دیکھیں آلے شریف بڑے خوش تھے کہ زمین کے نا خدا ہمارے ساتھ کڑے ہیں ایک کیسے انہوں نے ختم کروا لیے یہی باتیں ساری ہیں عرشہ شریف کے ہاتھ ان کی کرپشن کے ثبوت لگے پھر اسے ہٹانے کی کوشش پھر عمران خان دوسری طرح زمنی الیکشن میں دھاندلی کے باوجود ایٹی فی سے سیٹے لے گیا اور پقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دی اسے بھی ہٹانے کا فیصلہ یہ لندن پلان تو پلے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن مرضی، حکم، سہولتکاری اور فرائز یہ سارے بانٹے گئے تھے سامنے لوگ اور تھے اب عمران خان نے دیکھے چار ان لوگوں کا نام لیا ان چاروں کے اوپر بھی تو ایک شخص موجود ہے اس لئے تو اف آئی آر نہیں کرتی البتہ دو دو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں اور آنہ صلی اللہ شہباز شریف ان کے نام تو عمران خان نے لیا ہے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ہے جو نام نہیں لیا بلکہ جو نام اس شخص نے بھی اس تصنیم حیدر سے اس کے وقلہ نے این ووکپوں سے بولتے ہوئے روک دیا اصل نام تو وہ تھا وہ پلان میں شامل تھا کس نے پلان بنایا کس سے مشاورت ہوئی کس نے منظوری دی کس نے عمل درامت کروایا کس نے اس کے بعد کی حالات سنبھالے کس نے حملہور کی ویڈیو میڈیا کو دی اسے چلانے کا کہا کس نے اف آئی آر نہیں کٹنے دی کس نے سی سی ٹی ویڈیو فوٹیج قبضے میں ساری لے لیں یہ ساری باتیں لوگوں کو پتا جائیں شریف خاندان کی براہراس مداخلت ان منصوبوں میں ہے کسی حد تک لیکن یہ دیکھیں حد کنڈوں سے یہ شریف خاندان کا مہتبتہ دو اصل ذمہ دار ان کے پیچھے وہ آنکھ سے اب اوجل نہیں ہو سکتے لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کوئے کیونکہ عمران خان کی کمپینر اس وقت اروج پہ تھی تو یہ شخص سامنے آیا طور پر استعمال ہو سکتے ہیں ماسٹر مائنڈ نہیں ہے فیصل وادہ ہو تصنیم اہدر ہو یہ سب جنرل فیصل نصیر کے ان لوگوں کے مہرے ہیں حملاور وہی ہے جو عمران خان نے بتایا ارشاہ شریف کے قطر کی ویڈیو لندن میں ضرور نہ دیکھی ہوئی آپریشن اسلامبال سے کنٹرول بھی ہوا لندن سے رابطہ بھی ہوا اور پیسے کی جو پیمنٹس ویڈا وہ بھی ہوئی لیکن الزام صرف نواز شریف پر لگا دینا یہ نہیں کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں کہ فوج اور نون لیگ میں اختلاف جو ہے نا اس کی خبریں ہیں اب انہوں نے کیا کیا ایک نیا بندہ لانچ کر دیا اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے یہ لوگ نواز شریف صاحب کو ہمدردی بھی چاہیے نا سیاسی شہید بھی بننا ہے تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیاں دوبارہ بنائیں یہ نئی ٹوپی عمام کو پہنائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے انہوں نے عمران خان کے خلاف اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں بھی نہیں جینے دے رہی لیکن حاجی صاحب نے وہ فلم جاری کر دی اور وہ جاتے ہی وہ فلاپ بھی ہوگی شخص کی بیانات آپ طرح سنیں بلکل اس طرح مجرم نوید اسلام علیکم میں ہوں تصنیم حیدر شاہد دوسری طرح وہ اسلام علیکم میں ہوں مجرم نوید عمران خان کو مارنے کی کوش بیان ان لوگوں کے سنیں ایسا بیان ایک صفاکانہ قتل اور ایک گامے قتل کا اتنے بہرہم لیکن اتنے شاہستہ مزاج اتنی نرم مزاجی لوگ ان کے ہاتھ نہ کی چوملیں اتنی ان کے اندر دیکھیں شکفتہ مزاجی عرشت شریف تیس اکتوبر کو شہید ہوا یہ کہتا ہے منصوبہ بندی نواز شریف اور عمران خان کی جو وہ لندن میں تیار ہوئی تین میٹنگز ہوئیں انتیس اکتوبر کو تیسری میٹنگ عرشت شہید تو شہید ہو گئے تھا تیس اکتوبر کو یہ آرمی چیف صرف ان کی مرضی کا نہیں لگ رہا اس وجہ سے سارے مسئلے ہیں یہ سکینڈل اسی لئے نکرنے ہیں یہ شخص کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت کچھ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ لندن میں ہے وہاں آپ کو لندن جھوٹ نہیں بول سکتے برطانوی پولیس اب ثبوت مانگے گی نواز شریف اس میں شامل تھا یعنی الزام لگانے والے اس نون لی کے کارکر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا تفتیش میں نواز شریف کا نام آئے گا ایک دن میں وہ کلیر بھی ہو جائے گا پھر یہ کیا کہیں گے دیکھیں جی ہمیں تو برطانیہ سے بھی صادق امین کی ایک صاف کلین چٹ مل گی اور یہ ہمراہ عمران خان نے خود اپنے پر کرو ہے اور پھر ان کے صحافی ہیں لفافے ٹوکرے بلکہ اب اس وقت کچھ حصوں میں تقسیم کی ہے ان کے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں جس دن ایک تائناتی کا چیف کا چھبیس نومبر دیکھیں عمران خان نے آنا نا پنڈی تو ایک کا بیانیاں یہ ہے کہ چھبیس کو جی ایچ کو اقسام میں عمران خان آئے گا وہاں عوام پر فوج فائرنگ کرے گی ملک میں مارشلہ لگے گا یہ بیانیاں بنا رہے ہیں دوسرے جو عمران خان کے بیانات پر مطلب جی میرے خلاف نو کانفیننس ووڈ پر نیوٹرل نے میری مدد کیوں نہیں کی فضول دوسرا انٹرنیشنل میڈیا انگلیش اخباروں میں انٹریوئے ان کو توڑ موڑ کر سیاکو سباک سے نکال کر ٹکڑے جوڑ کر تیسرا گروپ اس کی ذمہ داری توشہ خانہ مطلب یہ گھری گھری میں خانہ کابا کا جھنڈا اب چھبیس نومبر کو جی عمران خان سرپرائز دے رہے جا رہے ہیں آرمی چیف کا عمران خان نے تو کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں آرمی جیس جو مرضی لگائیں میرے لئے لوگ کافی ہیں عوام اب یہ بری طرح فس چکے رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی اب اگر یہ الیکشن کروائیں تو عوام نے اڑا کے رکھ دینا انہیں تین چوتھائی عمران خان کے ہاتھ ہوئیں اور اگر نہ کروائیں تو مقدی والیا اب اسی لئے بار بار جو آرے فلوی کے ذریعے عمران خان کی منت ترلہ کی جا رہی ہے اور جو سرپائز عمران خان نے وہ یہی ہوگا کہ 26 نومبر سے پہلے میرا ذاتی حیال ہے تمام معاملات حال ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دیکھ لیں جنرل باجوہ نے وہ جیکٹ پہنی ہوئے ہیں جب وزیرستان کے لوگ پہنتے ہیں اور یہ پاکستان کو سارا نقصان ہوگا کیونکہ دیکھ لیں افغان کورم بارڈر پر حالات کشید ہیں افغانستان کی فوج نے پاکستان کی بارڈ کو اکھار کے پر مرہا ہے اور بھاری اتھیاروں سے وہاں عبادی پر نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت نقصان ہو رہا ہے وہاں یہ میڈیا تو اس میں لگا ہوا نا کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں اب کے پاس بڑی مشکل سیچویشن ہے وہاں اور تاریخ یہ بھول جاتے ہیں تاریخ کو تاریخ پڑھا کریں تین نسلوں کے بعد ہر ایک بڑی سے بڑی بادشاہت اپنے زوال کو پہنچتی ہے ایک قید اظم محمد علی جنہ علی نسل تھی ایک عمران خان کی عمر ولی اور ایک تیسری نسل ہم اب جو چوتھی ہمارے بچوں کی نسل ہے وہ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے نو اپریل دیکھ لیا ہے انہیں پتہ چل گیا آپ دیکھیں جتنے مرضی طاقتوار اور بضبوط ہوں آپ اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتے ہیں اور عروض صرف رب العزت گئے عمران خان کو آنے سے کیا فائدہ ہوگی یہ کہ بار پر پوچھتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت تیرہ جماعتوں کا مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر تین چوتھائی وہ کسریت لے گیا تو جو ہم لوگ گلا کرتے ہیں جی کیوں نہیں جیلوں میں ان سب کو ڈالا ڈال دے گا مذہبی جماعتوں کو گلا ہے کہ مساجد ساری ایک پوری سٹرکچر میں آ جائیں گی کنٹرول میں آ جائیں گی ریجسٹرڈ ہو کے بقعدت تنخواہ میں نصاب بنے گا تو جو مولویوں کا ایک دھندہ بنا ہوئے مذہب وہ ختم ہو جائے گا میڈیا بھی ڈرتا ہے جی کہ پروپاگنڈا صحافت بیرونی ملک پروپٹیاں ختم یہ دیکھ لے آپ کے سامنے جو بارہ شریف آت عرب کا سکینڈل یہ تھوڑا ہے عدلیہ کو ڈار لگتا ہے چھپیس کروڑک ان کو بھی ایک جاج پڑتا ہے وہ بھی سارے چیف جسٹس باہر ہیں دنیا کے ان کو بھی یہ ہے کہ مقدمات سننے پڑیں گے کام کرنا پڑے گا انصاف کرنا پڑے گا اور تو تاجر جو ہے میاں صاحب کی یہ سرکاری ملازمی سب درتے ہیں کام کرنا پڑے گا ایون پولیس درتی ہے پجاب پولیس کہ یار وہ ہمیں بھی کے پی کی طرح کام کرنا پڑے گا بیرونی طاقتوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ کئی پاکستان اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جائے اگر ہمارے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائے گا اپنی خارجہ پولیسی جسے ہیں باقی ممالکی ایران کی ہے ہندوستان کی ہے اس طرح کی بنا لیں گے لوگ اسی وجہ سے نکلنے نہیں دیتے لیکن امران خان نے یہی تو ایک کام کیا نو اپریل حکومت تو چلی گی اس سارے کھیل میں لیکن سارے کا سارا سسٹم ایک ایک شخص کے چیرے سے نکاب اترا ہم ساروں کو شعور دے گیا نیکس لیول کا اچھا اب آخر میں ہم آپ کو بڑی اچھی خبر بھی دیتے ہیں کچھ صافی دوست سائٹ بدلنے جا رہے ہیں کچھ آپ کو ان کا نظر آئیں گے کچھ میں آپ زیادہ اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی میں شاہد ہو سکتا میں نام بھی بتا دوں لیکن جو چیز مجھے نظر آئی ایک اور اچھی چیز جو مجھے نظر آئی مرتضا بھٹو میر مرتضا کا بیٹا ذلفکار بھٹو جونئر سندھ میں وہ کل وہ ایک کوئی مورت پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی اس میں جیئے سندھ کے نارے لگے اس نے کہا جیئے بھٹو کے نارے لگے جیئے سندھ لگاؤ سندھ آپ کا ہے میرا دادا تھا میں اس کا وارث ہوں تم اس کی فکر چھوڑا وہ کدھر آپ جئے گا آپ اپنے سندھ کی فکر کریں تو آپ لگتا ہے بلاول کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا سیاسی وارث اصلی آگے ہیں تو اس کو بھی اب ڈھوننا چاہیے کوئی اپنا نیا ٹکانا تو انشاءال اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید کچھ انفارمیشن دوں گا کوئی ٹائم زیادہ لمبا ہو جاتا ہے ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتی چیزیں تو کوشش کروں اگلی میں جو ہے بہت ساری اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ